بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا سبکہ سورة قرائش شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئی لام فی قرائش یہ حمزہ کے بعد یا مدہ ہے اس لئے لئی کھینچ کے پڑھا ہے لام کے اوپر کھڑا زبر ہے کھینچ کے پڑھ رہے ہیں قرائش یہ یا لین آرہی ہے حروف لین کو جلدی اور نرمی سے پڑھ دیں لیکن یہاں پر کیونکہ وقف ہو رہا ہے تو وقف کے اندر کیا ہوتا ہے کہ حروف لین کے بعد اگر ساکن آجائے تو اس کے اوپر مد ہوتی ہے مد عارض لین کہتے ہیں اس کو آپ قرائش بھی پڑھتے ہیں لئی لام فی قرائش قرائش ایسے بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کے اوپر مد بھی کر سکتے ہیں اس کو وقف کی مد کہلیں لئی لام فی قرائش ٹھیک ہے اگر مد کریں گے تو خوبصورت ہی آجائے گی پڑھنے میں ای لام فیہم رح لان تشتائی ای لام فیہم ہا بڑھنے ای لام فیہم رح رح نہیں بڑھنے رح لان تشتائی رح لان تشتائی وصیف یہاں پہ بھی یع لین آرہی ہے تو مد اس لئے کر رہے ہیں کیونکہ وقف ہو رہا ہے مد دیار اس لین ہے وصیف ای لام فیہم رح لان تشتائی وصیف فَلْيَعْبُدُوهُ وَمَدَّا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یہاں پہ بھی یع لین آرہی ہے مد دیار اس لین کریں فَلْيَعْبُدُوهُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ یہاں پہ رول اپلایا ہوگا علیف لام سے کوئی لفظ شروع ہو تو اس کے اوپر علیف کے اوپر زبر دیکھے پڑھتے ہیں وہ حمزہ بن جاتا ہے اَلَّذِي أَطَعَمَهُمْ ادھر قلقلہ ہو رہا ہے اور یہاں پہ میم ساکھن کے بعد میم آرہا ہے ادھر غام ہو رہا ہے غناء کے ساتھ اَلَّذِي أَطَعَمَهُمْ مِن جُوع یہاں پہ اخفاء ہو رہا ہے اَلَّذِي أَطَعَمَهُمْ مِن جُوع وَآَمَنَهُمْ مِن ساکھن کا بعد میم آرہا ہے تو ادھر غام ہو رہا ہے مِن ساکھن کا وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف بسم اللہ الرحمن الرحیم لِإِلَافِ قُرَيْشِ إِلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيِّفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطَعَمَهُمْ مِن جُوع وَآمَنَهُمْ مِن خَوْف صدق اللہ العظیم ٹھیک اس صورت کو آپ نے بار بار سننا ہے اور اس کی پریکسس کرنی ہے اس میں جو کم کم رولز بتایا ہیں جتنے بھی بتایا ہیں ان کو آپ ذہن میں رکھیں اور پشلی ویڈیوز کے اندر بھی ٹیلی کرتے رہے ہیں کہ کون سے رولز پڑھ لی ہیں اور کون سے کامن رولز ہیں جو بار بار ریپیٹ ہو رہے ہیں کم از کم وہ تو آپ کو یاد ہونا چاہیے نیکس ویڈیو تک کے لئے جاتا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ